موسیقی موسیقی وہ ایک مومنٹ بن گئی ہے چیز بن گئی ہے اور دوسرح حکومت نے بھی وہی کام کرنا ہے آج جیسے کل پرویزرائی صاحب کیا اور ہمارا یہ کیا سر ایک منٹھہریے گا اتغار صاحب آپ کیوں حسر ہیں اس بات کے اوپر وہ بڑی سیرس بات کر رہے ہیں کہ تین چار ہزار بندہ اذر اس کو سیکھ لے اس کو واقعی مار پڑی ہے یہ بچوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ بچہ پھر پکا ہو جاتا ہے آپ اس کو سمجھائی ہی سکتے بات آپ دونوں نے یہ فیسطہ کیا ہے کہ مجھے کنونس کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ایک آدمی کے پاس ہے تو میں اس پر کنونس ہونے کو تیار نہیں ای بلیو ان دے الیکشن اور میرے نزدیک پاپولارٹی کو چیک کرنے کے طریقے جب کبھی بھی الیکشن ہوئے وہ ہوگا آپ دونوں نے خواب زیادہ نہ کریں جو نہیں کروایا جائے آپ مجھے خواب کرائیں گے بعد ہوں گے اس سال میں الیکشن کا وعدہ کی ہے پاکستان نے انانس کی ہے پاکستان نے انانس کی ہے مجھے ایک بابت ہے جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے الیکشن کب ہوں گے ایک سو لیجے یہ الیکشن کب ہوں گے I need a promise from the prime minister of the country or 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 do I need actually the rules what the constitution tell us that elections should be held in 90 days سر یہ کونسٹلوشن کی بات نہ کرنا کیونکہ اگر میں نے بولنا شروع کیا تو آپ پاس وقت نہیں ہونا یہ نوی دن کا ڈراما جو ہے نوی دن کا ڈراما سٹوپڈ ڈراما ہے اور یہ بات کرنا صرف پنجاب کے لئے میں بولنا نا ملت بھی سپیک نا صرف پنجاب اچھا خیبر پر وقت انخواہ کہ نوی دن صرف پنجاب کے لئے لکھا ہوا ہے ہونا چاہیے خیبر پر کنخواہ میں بھی ہونا نہیں تو کیوں نہیں کر رہے کیا رکاوٹ ہے غلط ہے اچھے ججیز اچھے لائک ججیز اور آئین کا اکرام کرنے والے ان کو کیا ہو گیا ہے اور ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو ایک سو بیس نشستیں خالی پڑے ہیں قومی اسیمبلی کی کیا وہ ایشو نہیں ہے ایشو ہے کیا وہ پاکستان کا ایشو نہیں اس اس ایشو کا تذکرہ نہیں کر چکے جج صاحبہ کیا اس کی کوئی ڈیٹ ہوتی ہے ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے تو کدھر گئی وہ ڈیٹ ہے ہونی چاہیے تو ہمیں یہ بیس نہیں کرنے کی جو آپ یہ ڈڑانے کی کوشش چاہ رہے ہیں تین ہزار چار ہزار لوگوں کا میں نے آپ کو ڈڑانی رہا سر میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہے تو انارکی پھر انارکی تو کہہ چکے ہیں آپ کو آئی پتہ لگا ہے دیکھیں چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو اب بہتر ہونا چاہ رہے ہیں کچھ لوگوں کا کچھ لوگوں کے گھروں کا وزٹ کرنا ان لوگوں کے گھروں کا وزٹ کرنا جو نے اپسلوٹی نوٹ کے شرٹیں پہنی تھی ہمیں بھی سمجھ آرہا ہے کیا ہو رہا ہے اور صرف پاکستان کے اندر امری کی امیسیڈر فواد چوزی صاحب کی گھر گئے کھل کے بات کریں کھل کے بات کریں میری مرضی میں نام لیا ہے کوڈ ورڈ میں کیوں بات کرتے ہیں میں کوڈ ورڈ میں نہیں بات کرتا میں اپسلوٹی نوٹ کے شرٹوں کی بات کر رہا ہوں میں ایک آدمی کے وزر کی بات کر رہا ہوں بات اس دوران چائنا کے ساتھ ہمارے جو نئے ڈالا گھنے میں اس کی بات کر رہا ہوں میری ایک بات کیا دکھے گا آپ کی بات سے میں جو سمجھا ہوں مجھے کلیر کر دیجئے گا آپ کی بات سے یہ میں سمجھا ہوں کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں لیکن امریکہ کے امبیسیڈر کا سفیر کا پاکستان تحریک انصاف کے سینے رہنما کے گھر جانا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے چائنا سے تعلقات ٹھیک ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے جو کدھر گیا وہ آپ کا کاغذ جو لہرہ لہرہ کے اپنے پاکستان کے عوام کو بے فکو بنایا تھا پھر آپ نے کس کے ساتھ جا کے سائن کیے اپنی پی ایر فرمز کے کون ہیں وہ لوگ کیا نام ان کا کچھ تو ہوگا کیا انٹریسٹ ہے ان کا کیوں وہ ایسے ایسی باتیں کوشش کر رہے ہیں کہ سو کونگرسمنوں کے ساتھ سائن کرائیں میں جاننا چاہوں گا آپ سے آپ پڑھ لکھے آدمی ہیں تو آپ مجھے بتائیں آپ مجھے باتیں 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 اس آدمی کو کہ PNA کی تاریخ کوئی کمپریزن ہے آج چک اس ملک میں میں آپ کے سوال کے ساتھ ایک اور سوال ایٹ کر دیتا ہوں میں اوریس صاحب کیا PNA کی تاریخ کے ساتھ اس تاریخ کا کوئی کمپریزن ہے اور کیا اور کیا یہ بھی سوال لکھ لیجئے کہ کیا عمران خان کا ذلفقار علی بھٹو کے ساتھ کمپریزن ہے یا نہیں ہے دونوں کا جواب دیتا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو افتخار صاحب اگر تحمل سے بات کر سنیں تو پھر میں آرام سے آپ کو ایک فیک سے بات کرتا ہوں ذلفقار علی بھٹو میں پتھل بھینگ رہا ہوں حضرت حضرت اگر ایک ذلفقار علی بھٹو کے پی کے اور بلوچستان میں ایک اجنبی تھا اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا فیل ہوگی تھی اس کی دونوں پیپلز پارٹی ہیں وہاں پر وہاں پر اس کے مخالف گورنمنٹ بنی تھی مفتی محمود کی اور غوثپکس مزنجو کی ذلفقار علی بھٹو بلوچستان کے اندر موسٹ انپاپولر آدمی تھا کیونکہ چار ساکھ اس سے آرمی ایکشن وہاں کروایا ہوا تھا ذلفقار علی بھٹو پنجاب کے اندر جیتا تھا اور سندھ میں بھی وڈیرو کے ساتھ بن ملا کے اس نے ایک صورتحال بنائی تھی ذلفقار علی بھٹو متحدہ پاکستان کا اپوزیشن کا رہنما تھا لیڈر جو تھا وہ ون سکسٹی ون ووٹ لے کے شیخ مجیب الرحمان تھا ٹھیک بچے کچھ پاکستان میں ذلفقار علی بھٹو کو قیادت ملی اس نے ستتر چار سال کے اندر ایک ایسی اٹوکریٹک رول پیس کیا جس کے اندر چھپیس سے زیادہ پولیٹیکل آپننٹس قتل ہوئے تھے جن میں سے خاجہ ساد رفیق کے وارث خاجہ رفیق ڈاکٹر نزیر سمت خانہ تکزئی اپنے مخالفین غلومہ مستوہ کھر کے جلسے میں سامپ اس نے پھینکے تھے اتنی زیادہ نفرت بلٹ اپ ہو چکی ہوئی تھی کہ سیونٹی سیونٹ کی واقعی بومنٹ چلی لیکن ہمیں یاد ہے کہ میں اس قسم میں گفتار رہا ہوں سیونٹی سیونٹ کی بومنٹ جب ستیرہ مارچ کو شروع ہوئی تھی تو پنجاب میں کچھ نہیں تھا کراچی میں ہوتا تھا ہیدراباد میں ہوتا تھا مارچ گزر گیا پنجاب میں کچھ نہیں ہوا اپریل کی نو تک چوڑیاں بھیجتے ہوتے تھے ہیدراباد سے لوگ جہاں اور کراچی سے ہیدراباد کی چوڑیاں کہ پنجابیوں چوڑیاں پہن لو نو اپریل کو بھٹو سمجھ گیا تھا میں طاقتور ہوں اس نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس پلائے تھا ہم نے اپنے ہاتھوں سے سویل شامی کی لاش اٹھائی ہے اور اس کے بعد نو اپریل کے بعد چیز بدلی تھی